اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے فروری دوہزار چوبیس کے انتخاب کے بعد مخلوط حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے اور میں وزیراعظم میاں محمد شبات شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کی قیادت خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب، جلاول بھٹو زرداری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، چودی شجاعت حسین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقزی صاحب کی رہنمائی کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور معاشی چیلنجنگ کے باوجود پچھلے ایک سال کے دوران اقتصادی محاذ پر ہماری پیش رفت متاثر کن رہی ہے ہم سب نے معاشی استحقام اور عبام کی بہتری کے لیے تمام سیاسی قوتوں کے مل بیٹھنے کا مطالبات کی بازگوشت کئی بار سنی ہے آج قدرت نے پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ پر چلنے کا ایک اور موقع فراہم کیا ہے ہم اس موقع کو زائل کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے میں تمام معزز عراقین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ پر گام جنرل کرنے کے لیے حکومت کی کاوشوں میں توعاون کریں جناب سپیکر بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں اس بجٹ کے بس منظر کی وضاحت کرنا چاہوں گا میاں محمد نواز شریف نے پاکستان میں انیس سو نوے میں جن معاشی اصلاحات کی بنجاد رکھی ان کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیراعظم محمد شباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون ریفوم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا کیونکہ سٹیٹ بینک کے پاس موجودہ زخائر دو ہفتوں سے کم مدت کی درامت کے لیے ہی کافی تھے محض ایک سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں چالیس فیصد کمی واقع ہو چکی تھی اقتصادی طریقی تقریباً صفر کے قریب تھی اور افرات زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے گربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے ان حالات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا جناب سپیکر پچھلے سال جون میں آئیم ایف پروگرام اپنے اقتطام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی نئے آئیم ایف پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات میدا کر سکتی تھی مجھے وزیراعظم جناب محمد شباز شریف کے گزوشتہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی جس نے آئیم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ کیا اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقتدامات کے نتیجے میں معاشی استعاق کام کی راہ ہموار ہوئی ایف غیر یقینی کی صورتحال اقتطام کو پہنچی جناب سپیکر گزوشتہ چند مہینوں میں ہماری مسلسل کاوچوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں مہنگائی جو کہ وزیراعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے مائی میں کمی ہکم ہو کر تقریباً بارہ فیصد کے قریب آگئی ہے اشیاء کھرد و نوش اب عوام کی پہنچ میں ہیں درپیش چیلنجز کو مدر رضا رکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے ذرہ مبادلہ کی شرعہ مستقم رہی ہے ہماری مالیاتی استحقام کی کوشش سمرابر ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرعہ سود میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے معیشت کی بحالی کی خاطر انتھک محنت کے لیے وزیز آزم محمد شباہ شریف صاحب کی کوالیشن گورنمنٹ اور ان کی ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے جناب سپیکر گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں ان کے ندیجے میں ملک بہرانی صورت سے نکل چکا ہے اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے سمرات عوام تک پہنچیں گے یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا اندیاں ہیں انشاءاللہ جناب سپیکر ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود اندھساری کی منزل کو حاصل کریں یہ ایسا کام نہیں کہ رات و رات اسے کرد دکھایا جائے اس کے لیے ہمیں سخت محنت ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جناب سپیکر ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عظم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینیبل گروت کے دور کی طرف لوٹ آئے گا ہر کوئی اس بات سے وہ خوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں مگر جیسے کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں یہ اصلاحات کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیوٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں حالی دہائیوں میں سے ہم ایکنومک ایم بیلنس کے گردار میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ وہ سٹرکچل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری معاشی پیدابار اور برامدار دباؤ کا شکار ہیں ماضی میں ریاست پر غیر زوری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے اس کا خمیازہ مہنگائی کم پیداباری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے جناب سپیکر اس لوگ روڈ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں سٹرکچل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنڈ ڈیٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکٹ ڈریبن اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برامدات کو فروغ دینا ہوگا ہماری معاشی ترقی کو کنزمشن بیس کی بجائے سیوننگز اینویسمنٹ بیس ہونا چاہیے جناب سپیکر معاشی نظام میں یہ تبلیلان لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوجن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں درزل پہلوں کا ہاتھا کرتے ہوئے جورت مندانہ اکلامات کی ضرورت ہے تمام مارڈن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیع پیمانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فوٹ پرنٹ کو صرف اسینچل پبلک سفیسز تک محدود کرنا ہوگا پیداواری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے کاری کی حوصلہ افضائی اور ریگولیٹری ان انویسمنٹ کلائمٹ ایپروونٹس کرنا ہوں گی ہمیں ٹارگٹیڈ ویلفیر سسٹم کے ذریعے عوامی فلاہ پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسیڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائیسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں براڈ بیس فیرٹ ایکسیشن رجیم کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے جو سب کے لیے یکسہ مواقع فراہم کرے اور انٹی ایکسپورٹ ڈسٹورشنز کو ختم کرے تبانائی کے قیمت کو کم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں مارکٹ میں مبنی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے جدید معیشت کے لیے صحت تعلیم اور سکلز ڈیویلپنٹ کے موثر نظام کی تشکیل انتہائی اہم ہے حکومت اپنی ہونگ گرونڈ ریفارمز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی پر باتچیت کر رہی ہے نئے پروگراموں میں میکرو ایکنومک اور فسکل سٹیبلائزیشن ذرہ مبادلہ کی زخائر کو بڑھانے کرزوں کو سسٹینبل بنانے پاور سیکٹر اور ایس سی اوئیز میں اصلاحات کرنے کے ساتھ ساتھ گووننس اور ٹرانسپیرنسی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی اس زمن میں ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیویل اگریمنٹ کے سلسلے میں باتچیت مصبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے جناب سپیکر بجٹ خسارے کو کم کرنا ایک اہم مقصد ہوگا اس مقصد کے حصول کے لیے ہم ایک منصفانہ ٹیکس پالیکسی کے ذریعے اپنی آمدن بڑھائیں گے اور غیر ضروری اخراجات کو کم کریں گے لیکن یہ کمی کرتے وقت ہیومن ڈیویلپنٹ، سوشل پروٹیکشن اور کلائمٹ ریزیلینس پر ہونے والی اخراجات کو ترجیح دیتے ہوئے ان میں کوئی کمی نہیں لائی جائے گی ہمیں انرجی سیکٹر کو وائبل بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں ان اقدامات میں پیداواری لاغت کو کم کرنا انتہائی اہم ہے ہمیں ایس اویز کے ترجیح میں نو اور پریوٹائزیشن کرنی ہے اور گوڈ گوونننس اور لیول پلینگ فیلڈ کے ذریعے پرائیوٹ سیکٹر کو فروغ دینا ہے ان سب اقدامات کا مقصد آمدن سے زائد اخراجات کے دائمی مسئلے کو حل کرنا ہے جناب سپیکر میں حکومت کی اہم ترین ترجیح یعنی مہنگائی میں کمی پر بھی بات کرنا چاہوں گا ایک سال قبر افرات زہر اٹیس فیصد تک بہن گیا تھا جبکہ فوڈ انفلیشن اٹھالی فیصد تھی کم آمدن والے طبقے کو شدید مشکلات کا سامنا تھا مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ بہتر معاشی حکومت علمی کے نجیجے میں مہنگائی میں نمائی کمی آئی ہے مائی دوہزار چوبیس میں کنزیومر پرائس انڈیکس گیارہ اشاریہ آٹھ فیصد تھا جبکہ فوڈ انفلیشن صرف دو اشاریہ دو فیصد تھی حکومت نے مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ تک لانے کے لیے انتق میند کی ہے اور ہم ان کوششوں کو جاری رکھیں گے یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ٹیکس ٹو جی ڈی ریشو کے حوالے سے دوسرے ممالک سے کافی پیچھے ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیکس نظام میں اصلاحات ہماری معاشی کامیابیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر میں کسیر الجہتی اقدامات پہلے سے جاری ہیں وزیراعظم ڈیجٹالائزیشن ٹیکس پالیسی اور ایف بی آر میں انتظامی اصلاحات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی واضح ہدایت ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں پہلے سے موجود لوگوں کو اور ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ ٹیکس نیٹ میں وسط لائی جائے ہم نے تاجر دوست سکیم متعارف کرائی جس کا مقصر ریٹیلرز ہول سیلرز اور ڈیلرز کو ریجسٹر کرنا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سکیم تیس ازار چار سو ریٹیلرز کی ریجسٹریشن کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں ایف بی آر لوگوں کو ڈیکس نیٹ میں لانے کے لیے اپنی کوشنوں کو تیز تر کرے گا اس حوالے سے ایگزسٹنگ ڈیٹا کو موثر طور پر استعمال کیا جائے گا جناب سپیکر وفاقی حکومت کے لیے مالیاتی استحکام کے حدف کو حاصل نہیں کر سکتی اس لیے وفاقی حکومت ملک کے مجموعی وسائل میں زیادہ سے زیادہ اضافے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے ان کوشنوں کو تقویت دینے کے لیے ہم تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک جامع نیشنل فیسٹرل پیکٹ تجویز کرتے ہیں ہم آہنگی اور جگانگت خود کفالت کی حدف کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے اس سلسلے میں ہماری صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے جناب سپیکر جیسے کہ میں پہلے ذکر جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے حکومتی اخراجات میں کمی مالیاتی خساری کو کم کرنے کی حکومت علمی کا دوسرا اہم ستون ہے ہم غیر ضروری اخراجات کو کم کر رہے ہیں حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات لا رہی ہے جس کی تفصیلات میں اپنی تقریر کے اگلے حصے میں بیان کروں گا وفاقی حکومت کی تمام خالی سامیوں کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے جس سے پنتالیس عرب روپے سالانہ کی بچت ہونے کا امکان ہے وفاقی حکومت کے حجم اور وسائل کے زیاد کو کم کرنے کے لیے ایک آلہ سطح اور با اختیار کمیٹی تشدیل گئی ہے جو حکومت دھانچے کا بغور جائزہ لے گی اور اگلے دھائی ماہ میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی وزیراعظم نے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے پہلا قدم کے طور پر پی ڈبلیو ڈی کے محکمے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنے اور برامدات کو بڑھانے کے لیے ریگولیٹری فریمورک کو آسان بنانا انتہی اہم ہے اس سلسلے میں بورڈ آف انویسمنٹ کے تحت پاکستانی ریگولیٹری پاکستان ریگولیٹری مورڈنائزیشن انیشیٹیف کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کا مقصد حکومت کی ریگولیٹری فریمورک کو آسان بنانا اور آٹومیشن کے ذریعے بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے تاکہ سرمایہ کاری برامدات اور معاشی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکے کسی بھی حکومت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ گوڈز انڈ سرویسز کی پرکیورٹ میں سرف ہوتا ہے پرکیورٹ کے نظام میں آسانی اور شفافیت کے ذریعے حکومت کی کارگردی میں بہتری لانے کی ساتھ ساتھ وسائل کی بچت بھی کی جا سکتی ہے ریسرچ کی مطابق ای پرکیورمنٹ سے سرکاری خرچ میں دس سے بیس فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے یہ نظام حکومتی پرکیورمنٹ میں کرپشن فراڈ اور بدنیتی جیسے مسائل پر قابو پانے بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے یہ نظام اب سینتیس وزارتوں جبکہ دو سو وناسی پرکیورنگ ایجنسیز میں نافذ ہو چکا ہے اس کے تحت وفاقی حکومت میں چودہ عرب روپے کی پرکیورمنٹ ہو چکی ہے حکومت کا پختہ ارادہ ہے کہ تمام کی تمام پرکیورمنٹ کو اسی سال ای پرکیورمنٹ کے فرینگ میک میں لائے جائے گا مجھے یقین ہے کہ اخراجات اور وصولیوں کے زمین میں کوشش وفاقی حکومت کے لیے وسائل کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوں گی جس سے ہیومن ریسوس ڈیویلپنٹ سوشل پروٹیکشن اور کلائمنٹ ریزیلنٹ کے لیے وسائل دستیاب ہوں گے جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے وزیر آزم کمرشلز کیس میں حکومتی عمل دخل کو کم کرنے اور نجی شعبے کو فروغ دینے پر پختہ یقین رکھتے ہیں اس لیے ہم نے نسکاری کو ایک قلیدی ترجیح بنایا ہے ہم ناصر پی آئی اے روزویلٹ ہوتیل ہاؤس بلڈنگ فانانس کوپریشن اور فرسٹ ویمن بینک جیسے اداروں کی جاری نسکاری میں تیزی لائیں گے بلکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے دیگر ایس اوئیز کو پیش کرنے کا ایک ٹھوس پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں آنے والے سالوں میں تبانائی مالیاتی اور سنتی شعبوں میں ایس اوئیز کی ملکیت اور انتظام کی نجی شعبے کو منتقلی پر خصوصی توجہ دی جائے گی اس میں میں یہ بھی آگے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنڈ نومنیز ہیں جو ایس اوئیز کے بورٹ بے ہیں ان کی کابینہ کے گائیڈنس کے مطابق ریمیونیریشن ویل بی کیپ ایٹ پی کی آر ون ملین اس زمن میں پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے تفصیلات بیان کرنا چاہوں گا اس نجکاری کا آغاز نومبر دوہزار تئیس میں فنانشل ایڈوائزر کی تائینایتی سے ہوا فروری دوہزار چوبیس میں حکومت کی باگ دور سنبالتے ہی موجودہ حکومت نے اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھایا مارچ دوہزار چوبیس میں پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل کی گئی جس کے بعد چھے سو بائیس ارب روپے کی لائیبیلٹی کو پی آئی اے سے منتقل کیا گیا اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پریوٹیزیشن کمیشن نے اپریل دوہزار چوبیس میں پی آئی اے کی نجکاری کے لیے قومی اور غیل ملکی اخوارات میں اشتہارات کے ذریعے ایکسکریشن آف انٹرسٹ کو دعوت دی بارہ کمپنیوں نے پی آئی اے کی نجکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا تین جون کو پریوٹیزیشن کمیشن کے بورڈ نے چھے کمپنیوں کو پری کولیفائی کیا اگست دوہزار چوبیس کے پہلے ہفتے میں سرمایہ کاروں کی جانب سے بڈز منگوا لی جائیں گی جس کے بعد یہ سلسلہ پایا تکمیل کو انشاءاللہ پہنچے گا انٹرنیشنل بیس پریکٹس کے مطابق حکومت ملک کے بڑے ہوائی اڈوں کو بھی آؤٹسورس کر رہی ہے اس سے ایک طرف مصارفوں کو بہتر سہولیات مجسر آئیں گی اور دوسری جانب ہوائی اڈوں سے حاصل ہونے والی آمدن میں اضافہ ہوگا اسلام آدمت انٹرنیشنل ائر کورٹ کو سب سے پہلے آؤٹسورس کیا جائے گا اس سلسلے میں انٹرنیشنل کپیٹیٹیو بیڈنگ کے ذریعے پندرہ جولائی دو ہزار چوبیس تک بولیاں موصول ہو جائیں گی لہور اور کراچی ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ پروسس کا آغاز چند مہینوں کے بعد کیا جائے گا جنابی سپیکر وفاقی حکومت پر خربوں روپے کی انفنڈڈ پینشن لائیبیلٹی ہے پینشن کے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا ان اخراجات میں اضافے کی شرعہ کو کم کرنے کی ضرورت ہے حکومت نے اس شعبے کی اصلاح کے لیے تری پرانگ سٹریٹیجی ترتیب دی ہے جس میں کافی حد تک مشاورت مکمل ہو چکی ہے پہلی جو پارٹ آف دی سٹریٹیجی ایز کے انٹرنیشنل بیس پریکٹسز کے مطابق موجودہ پینشن سکیم میں اصلاحات لائی جائیں گی ان کے نتیجے میں اگلے تین دہائیوں کی پینشن لائیبیلٹی میں خاطرخواہ کبھی ہوگی نئے ملازمیت کے لیے کانٹریبیوٹری پینشن سکیم متعرف کرانا جس میں حکومت کی کانٹریبیوشن ہر ماہ ادا کی جائے گی اس سے متقبل کے ملازمین کی پینشن ان کے ملازمت کے آغاز سے ہی فلی فنڈڈ ہوگی پینشن کی لائیبیلٹی کو منج کرنے کے لیے پینشن فنڈ کو بھی قائم کیا جائے گا جنابی سپیکر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی ہمارے سماجی تحفظ کے اقدامات کے سنگے بنجاد کے حصیت رکھتا ہے جس کے تحت ملک میں لاکھوں خاندانوں کو ضروری نکت امداد فرام کی جاتی ہے موجودہ کولیشن گورنمنٹ کا عظم ہے کہ کمزور طبقے کی زیادہ سے زیادہ معاونت کی جائے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے ذریعے کمزور طبقوں کو بی آئی سپی پروگرام کے ذریعے معاونت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا آئندہ مالی سال کے لیے حکومت درجزل پیشرفت کے ساتھ بی آئی سپی کے لیے مختص رقم کو ستائیس فیصد اضافے کے ساتھ پانچ سو ترانوے عرب روپے تک لے جائے گی کفالت پروگرام کے تحت مستفید ہونے والی افراد کی موجودہ تعداد کو نو اشاریہ تین ملین سے بڑھا کر دس ملین کیا جائے گا ان خاندانوں کو مہنگائی کی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کیش ٹرانسرز میں بھی اضافہ کیا جائے گا تعلیمی وزائف پروگرام میں مزید دس لاکھ بچوں کا اندراج کیا جائے گا جس سے ان وزائف کی کل تعداد دس اشاریہ چار ملین ہو جائے گی نشنوہ پروگرام کا مقصد بچوں کی زندگی کے پہلے ایک ہزار دنوں کے دوران سٹنٹنگ کو روکنا ہے اگلے مالی سال کے دوران پانچ لاکھ مزید خاندانوں کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا ایکنومک انکلوجن کو فروگ دینے اور لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت بی آئی ایس پی کی تحت پہلی مرتبہ پاورٹی گریجویشن اینڈ سکلز ڈیویلپنٹ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ بی آئی ایس پی کے ذریعے مالی خودمکتاری کا ایک ہائیبرٹ سوشل پروٹیکشن پروگرام متعارف کرنے کے منصوبے کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے جناب سپیکر زرادت ہماری معیشت کا اہم ستون ہے جس کا جی ڈی پی میں حصہ چوبیس فیصد اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں حصہ سنتیس اشاریہ چار فیصد ہے ملک کی فوڈ سیکیورٹی اور سنتی شعبے کی پیداواری صلاحیت اسی شعبے پر منحصر ہے زرادت لائف سٹاک اور مائی پروری بھی قیمتی ذریعہ مبادلہ کمانے کے بڑے ذرائع ہیں وزیراعظم جناب محمد شبا شریف نے اکتوبر دوہزار بائیس میں کسان پیکج کے تحت مارک اپ ان رس شیرنگ سکیم فور فارم میکنائزیشن کا اعلان کیا تھا اگلے سال اسکیم کے لیے پانچ ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ان اقدام سے نجی شعبے کی نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھایا جائے گا جس سے پلانٹرز ٹریکٹرز فریشز ہارویسٹرز اور موبائل گرینڈ رائرز کے لیے فرنانسنگ دستیاب ہوگی اور ذرعی پیداواری پیداواری صلاحیت بڑھانے اور ویسٹیج کو کم کرنے میں مدد ملے گی جناب سپیکر توانائی کا شعبہ گردشی کردسوں کے چیلنج سے دو چار ہے یہ کرز اب ناقابل برداش ہو چکا ہے پاور سیکٹر کی پچیدگیوں کا حل بلا شعبہ مشکل ہے کیونکہ بجلی پیدا کرنے سے لے کر ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن تک ہر سطح کی اپنی ڈانیمکس ہیں اور ہر سطح پر مشکلات پائی جاتی ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اس شعبے میں کورس کریکشن اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے کبھی اتنی پر عظم نہیں تھی موجودہ مالی سال کے دوران بجلی کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقنابات کیے گئے اور ان اقنابات کے نتیجے میں ہمیں امید ہے کہ سال کے اقتدام تک سرکولر ڈیڈ سٹاک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بجلی چوری کے خلاف مہم سے ہمیں پچاس عرب روپے کی بچت ہوگی اگلے سال کے لیے چند اصلاحات درجہ زیل ہیں نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کارگردی کو بہتر بنانا پبلک سیکٹر کمپنیز کی اور گووننس کو اور منجمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے بورڈ آف منجمنٹ میں اور جن کوز کی نجھکاری کو تیز کرنے کا منصوبہ ہے بجلی چوری کے خلاف مہم کو زیادہ منظم اور انسٹیوشنلائز کیا جائے گا بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل اینجی یعنی وینڈ سولر اور ہائیڈل پار جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے توانائی کی شعبے کے لیے ترقیائیتی بچت میں دو سو ترپن ارب روپے کی خطیب رکم بجٹ کی گئی ہے اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسلیشن انسلیشن آف ایسٹس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹن آن ڈسٹیویشن ٹرانسفارمنس کے لیے پینٹسٹ ارب روپے کی رکم تجویز کی گئی ہے اس طرح الیکٹرسٹی ڈسٹیویشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے پانچ ارب روپے کی رکم مختص کی گئی ہے جام شعوروں میں بارہ سو میگا وارٹ کول پار پلانٹ کے لیے اکیس ارب روپے اور انٹیٹی سی کے سسٹمز بہتری کے لیے گیارہ ارب روپے کی رکم تجویز کی گئی ہے جناب اس پیکر پانی کا شعبہ فود سیکیورٹی سستی بجلی کی پیداوار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہی وجہ ہے کہ اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں آبی وسائل کے لیے دو سو چھے ارب روپے مختص کیے گئے ہیں یہ سرمایہ کاری پینے کے سا پانی تک رسائی ذریع پیداواری صلاحیت اور ہائیڈل پارس سے متعلق متعلقہ منصوبوں میں لگائی جائے گی ان منصوبوں میں محمد ڈیام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے پنتالیس ارب روپے دیا میر بھاشا ڈیام کے لیے چالیس ارب روپے چشمہ رائٹ بینک کنال کے لیے اٹھارہ ارب روپے اور بلوچستان میں فیڈا کنال کی ریم موڈلنگ کے لیے دس ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جناب اسپیکر آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت آئی ٹی سیکٹر پر خصوصی توجہ دے گی آئی ٹی سیکٹر میں ٹارکٹڈ انویسمنٹ کے ذریعے کم مدت میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہے ہمارے ملک کے نوجوانوں کی مہارت اور ہنر کسی سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے نفاظ کے بعد اس سال آئی ٹی کی برامدات ساڑھے تین ارب ڈالر تک پہن جائیں گی مالی سال مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے اناسی ارب روپے سے زیادہ رقم تجویز کی جا رہی ہے جو کہ اس شعبے کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ مختص رقم ہے یہ رقم درج زیل مقاصد کے لیے مختص کی جا رہی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیلائزیشن اور صلاحات کے لیے سات ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں یہ رقم جدید ترین آئی ٹی سسرم کا احتمال کرتے ہوئے ٹیکس بیس کو بڑھانے اور نظام میں موجودہ لوپ ہولز کو دور کرنے کی حکومت کی کوششوں میں معاون ہوگی کراچی میں آئی ٹی پارک کی تشکیل کے لیے آٹھ ارب روپے فرام کیے جائیں گے ٹیکنالوجی پارک ڈیویلپنٹ پروجیکٹ اسلامباد کے لیے گیارہ ارب روپے کی رقم بجٹ کی گئی ہے پاکستان سوفٹ ویر بورڈ ایکسپورٹ بورڈ کے لیے گزشتہ سال کے ایک ارب روپے کے مقابلے میں اس سال دو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے یہ رقم آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افضائی اور آئی ٹی فرموں میں طلبہ کے انٹرنشپ کے سلسلے میں رکھی جا رہی ہے وقت کے ساتھ یہ ادارے مختلف شوہوں میں ڈیجنل ٹرانسفیریشن کو آگے بڑھانے انویشنز کو فروغ دینے اور ڈیجنل سلوشنز کو وسیع پیمانے پر اپنانے میں اہم کردار ادا کریں گے ان اداروں کے قیام کے لیے ایک ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں جنابی سپیکر ہیومن ڈیویلپنٹ میں سرمایہ کاری حکومت کی بہترین سرمایہ کاری ہے حکومت بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار محول کی فرامی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس سلسلے میں کچھ اہم اقدامات مندرجہ زیل ہیں اسلامباد کے ایک سو ستاسٹ سرکاری سکولوں میں انفرسٹرکچر اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے رقم مقتص کرنے کی تجویز ہے نوجوان طلبہ اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاہ میں مدد کے لیے ہم سکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں جس کے تحت اسلامباد کے دو سو پرائمری سکولوں میں طلبہ کو متوازن اور غزائیت سے بربور کھانا فرام کیا جائے گا ڈیجنل لٹرسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سکولوں کو سمارٹ سکرینز کروم بکس ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ فسیلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے ڈیجنل انٹرونشنز اور بلینڈڈ لرننگ متعرف کرانے کے ارادہ رکھتے ہیں مزید برام پڑھائی اور تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریریاں قائم کی جائیں گی اسلامباد کے سولہ ڈگری کالجوں کو ناست این ایس یو نمل اور کوم سیٹس جیسی مشہور یونیورسٹیوں کی تعاون سے آلہ اندچائیت کے حامل تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے چھے ماہ کے آئی ٹی کورسز آفر کریں گے پسماندہ اور غریب طلبہ کو مجاری تعلیم تک رسائی فرام کرنے کے لیے پرائیوٹ سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے ایک ایڈوکیشن واؤچرز کی متعارف کرائی جا رہی ہے سو سکولوں میں ارلی چائل ہڈ ایڈوکیشن کے براکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فراہم کیا جائے دیئی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر دانش سکولوں کے پروگرام کو اسلامباد بلوچستان ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھلایا جا رہا ہے جنابی سپیکر بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی دھانچے میں ریڑ کی حدی کی حصیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجی جانی والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں حکومت بیرون ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعرف کروا رہی ہے بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں چھہاسی اشاریہ نو عرب روپے کی رکم مختص کرنے کی تجویز ہے یہ رکم ریمبرسمنٹ آف ٹی ٹی چارجز سونی دھرتی سکیم اور دیگر سکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی افرادی قوت کو مارکٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطاوق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی بیرون ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے امیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ امیگریشن کی پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاغت میں کمی ہو شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا موثر نظام فرہم کرنے پر کام جاری ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعرف کرایا جا رہا ہے اسی طرح کے دیگر اقتماعات سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عظم کی نشاندہی کرتے ہیں جنابی سپیکر ماضی میں برامداد کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برامداد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا اس شعبے کے اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فنانس کیم کے لیے مقتص رقم کو تین اشاریہ آٹھ ارب سے بڑھا کر تیرہ اشاریہ آٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے ان اقدامات سے پورٹفولیو میں ایک سو ارب روپے سے دو سو اسی ارب روپے تک اضافہ متوقع ہے اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے ذریعے پانچ سو انتالیس ارب روپے کی ایکسپورٹ ریڈ کی فراہمی کی جائے گی وزیراعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم بیس فیصد حصہ اسیمی سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے حکومت کے اسیمی سٹریٹیجی کی تحت اسیمی کے کریڈٹ کو پانچ سو چالیس ارب سے بڑھا کر گیارہ سو ارب روپے کیا جائے گا جس میں سے ایک سو ارب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا مستقل میں یہ قدم پاکستان کے برامدی شعبے کو ایک اہم لائف لائن فراہم کرے گا مزید برام حکومت طویل عرصے سے زیری التفاہ ڈی ایل ٹی ایل کلیمز کو مرحلہ وار ادائیگی کرے گی ایکسپورٹر کی مدد کے لیے رس شیرنگ سکیم بھی وضا کی جا رہی ہے جناب اس ممالک کے ساتھ بات چیت اور کوششیں ایک ایڈوانس سٹیج پر ہیں جہاں میں ایس آئی ایف سی کی کردار کو ضرور تسلیم کرنا چاہوں گا جو کہ جی سی سی ممالک سے زرات لائف سٹاک کانکنی اور سیاہ جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کو لانے کے عمل کی قیادت کر رہی ہے میں اس سلسلے میں وزیراعظم پاکستان کے چین کے دورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس دورے کا مقصد سی پیک فیز ٹو کو ریجیونیٹ کرنا تھا سی پیک کے اس فیز میں چینی کمپنیوں کو سپیشل اکنومک زون کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے ساتھ تی ساتھ پاکستانی کمپنیاں چینی کمپنیوں کے ساتھ جوئنٹ ونچرز کر سکیں گی سی پیک فیز ٹو سے ملک میں سنتی شعبے اور برامدات میں اضافے کا ایک نیا باب کھلے گا انشاءاللہ دورہ چین کے لیے وزیز آرم کے وقت میں پاکستان کی ستانویں اہم کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے اس سلسلے میں چین کے شہر شنجین میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تابانائی کلچر آئی ٹی فارمسیٹیکل زراعت اور فوڈ سیکٹر سے متعلق اکتیس بی ٹو بی ایم او یوز سائن کیے گئے ساتھ ہی کئی پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان مزید ایم او یوز پر گفت شنید جاری ہے ان کا تعلق آئرین ان سٹیل موبائل سولر سیلز ایویز این موبائل آٹوموبائل آٹوموبیل مینیفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں سے ہیں ساتھی ساتھ بی او آئی نے چھے مختلف چینی اداروں کے ساتھ بی ٹو بی کلیبریشن کے لیے ایم او یوز سائن کیے ہیں جناب سپیکر پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی اثرات کا شدید خطرہ لاحق ہے اور کلائمٹ میٹیگیشن کی کوششوں کے تقویت دینے کے لیے حکومت متعدد اقدامات پر کام کر رہی ہے جن میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری ہے کلائمٹ میٹیگیشن ایڈیپٹیشن کے اقدامات پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کلائمٹ چینج آثورٹی کو فوال بنایا جا رہا ہے نیشنل کلائمٹ فائنینس سٹریٹیجی اکتوبر دوہزار چوبیس تک تیار کر لی جائے گی جس کا مقصد گلوبل کلائمٹ فائنینس کو پاکستان میں لانا ہے جس سے کابن امیشن میں کمی لانے کے منصوبوں پر عمل کیا جا سکے گا نیشنل دیجنل کلائمٹ فائنینس مونٹرنگ ڈیش بورٹ قائم کیا جائے جو کلائمٹ فائنینس کے حوالے سے ملنے والی بیرونی امداد کے بارے میں ڈیٹا منٹین کرے گا حکومت کے بجٹنگ ان اکاؤنٹنگ سسٹم میں جنڈر ان کلائمٹ بجٹ ٹیگنگ کر دی گئی ہے جس سے ان سیکٹرز کے حوالے سے پالیسی سازی اور عمل درامت میں مدد ملے گی حکومت ای بائیکس کے لیے چار عرب روپے اور توانائی کی بجٹ کرنے والے پنکوں کے لیے دو عرب روپے مختص کر رہی ہے جنابی سپیکر اب میں مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے اہم خدوخال پیش کرتا ہوں مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے اقتصادی ترقی کی شرعہ تین اشاریہ چھ فیصد رہنے کا امکان ہے افرات زر کی عوصد شرعہ بارہ فیصد متوقع ہے بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا پانچ اشاریہ نو فیصد جبکہ پرائمری سر پلس جی ڈی پی کا ایک فیصد ہوگا ایف بی آر کے محصولات کا تقوینا بارہ ہزار بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے ہے جو کہ روان مالی سال سے اٹیس فیصد زیادہ ہے چنانچہ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ سات ہزار چار سو اٹیس عرب روپے ہوگا وفاقی نون ٹیکس ریونیو کا حدف تین ہزار پانچ سو ستاسی عرب روپے ستتر عرب روپے ہے جس میں سے نو ہزار سات سو پچھتر عرب روپے انٹریسٹ کی ادائی کی کی جائے گی پی ایس لی پی کے لیے ایک ہزار چار سو عرب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنش کے ذریعے ایک سو عرب روپے اضافی مختص کیے گئے ہیں مجموعی ترقی آتی بجٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر یعنی ایک ہزار پانچ سو عرب روپے ہوگا دو ہزار ایک سو بائیس عرب روپے دفاعی ضروریات کے لیے فراہم کیے جائیں گے اور سیول انتظامیات کے اخراجات کے لیے آٹھ سو انتالیس عرب روپے ہزار تین سو ترے سٹ عرب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے ایک ہزار سات سو ستتر عرب روپے پر مشتفل کل گرانٹز بنجادی طور پر بی آئی ایس پی اے جے کے گلگت بلتستان خیبر پختون خواہ میں زم ہونے والے ازلا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ریلوے ترسلات ازر اور آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے مختص کی گئی ہیں جناب سپیکر پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام ملک کو ترقی خوشحالی اور سماجی فلاح کی طرف گامزن کرنے میں قلیدی ارادہ کردار ادا کرتا ہے یہ جدت بنجادی دھانچے کی توسی اور پائیدار ترقی کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے حکومت نے دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے تاریخ میں سب سے بڑا فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام وضع کیا ہے جس کا حجم ایک ہزار پانچ سو ارب روپے ہے جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا جو پچھلے سال کے نظر سانی شدہ حجم سے ایک سو ایک فیصد زیادہ ہے پندرہ سو ارب میں پی 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 پروجیکس کے لیے ایک سو ارب شامل ہیں اس مشکل صورتحال میں ترقیاتی بجٹ کا یہ حجم انفرسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن توانائی آئی ٹی اور آئی بی وسائل کے انتظام میں اہم چیلنجوں سے نیمٹے کے لیے حکومت کے عظم اور اخلاص کا مذہر ہے تاکہ معاشی ترقی میں سہارا ملے اور اہل وطن کے میار زندگی میں بہتری آئے پی ایس ٹی پی دوہزار چوبیس پچیس میں جاری منصوبوں کی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کی پی ایس ٹی پی میں اس شعبے کے لیے انسٹھ فیصد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے سماجی شعبے کے لیے ترقیاتی بجت کا بیس فیصد رکھنے کی تجویز ہے ملک میں متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانا ایک آئینی ذمہ داری ہے اس لیے ازاد جمہ کشمیر گلکت بلتستان اور خیبر بختون خواہ کے ذمشدہ ازلاع کے لیے دس فیصد وسائل مختص کیے گئے ہیں تقریباً گیارہ اشاریہ دو فیصد وسائل دیگر شعبوں جیسے آئی ٹی اور ٹیلیکوم سائنس ٹیکنالوجی گووننس اور پروڈکشن سیکٹر ویرہ کے لیے مختص ہیں پی ایس ڈی پی دوہزار چوبیس پچیس کے لیے نیشنل اکنومک کانسل کی طرف سے منظور قدع گائیڈ لائن کے مطابق درجہ زیل میار پر اترنے والے منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی سٹریجک اینڈ کور پروجیکٹس جن میں آبی وسائل پرانسپورٹیشن مواصلات اور توانائی کے شعبوں کی طرف خاص توجہ دی جائے گی تمام غیر مولکی امداد سے چلنے والے منصوبے تاکہ ان کی تکمیل مقرر وقت پر اور تمام شعبوں میں ایسے منصوبے جن پر خرچہ اسی فیصد سے زیادہ ہو چکا ہے اور جنہیں مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے دوران مکمل کیا جا سکتا ہے اور معیشت کو بروقت مالی اور اقتصادی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے برانداد کو سپورٹ کرنے پیداواری صلاحیت میں اضافہ کمپیٹیٹیوز کو فروغ دینے ڈیجرل انفرل سرکچر کو پھیلانے انویشن پر توجہ مرکوز کرنے والے نئے منصوبوں کی بھی حوصلہ افضائی کی گئی ہے اس کے علاوہ متوازن ترقی اور ریجنل ایکوٹی اور پائدار ترقی کے اقتامات کو بھی پی ایس ڈی پی دوہزار چوبیس پچیس میں شامل کیا گیا ہے اقتصادی ترقی کے سلسلے میں ہم نجی شعبے کے اہم کردار کو ترقی کے بنجادی محرک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں ہم نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور وائیبلیٹی گیپ ارینجمنٹ کے ذریعے نجی شعبے کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان تعاون نہ صرف دونوں شعبوں کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ پائدار اور جامع ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے یہ تعاون انتہائی ضروری ہے ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں ہائیویز کے نیٹوک کو بہتر بنانے بڑے شہروں اور علاقوں کے درمیان رابطے بڑھانے اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حجم کو سبھالنے کے لیے موجودہ انفرسٹرکچر کو اپگریڈ کرنے کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے مزید برام ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد ملک کے دوانائی کے انفرسٹرکچر کو غصت دینا اور جدیب بنانا ہے جن میں ہائیڈرو پار ڈیم کی تعمیر سولر پار پلانٹ کی تنصیب اور بجلی کی ایفیشنڈ ڈسٹیبیوشن کو یقینی بنایا جا سکے اور تبانائی کی بڑھاتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے مزید یہ کہ فلڈ ڈیڈکشن اور زرائی اور گھریلی استعمال کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیمو آپاشی کے نظام اور نکاسی آب کے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے عظم کی اکاسی کرتے ہیں تاکہ اقتصادی ترقی میں مدد ملے اور شہریوں کی مہیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اگلے مالی سال کی پی ایس ٹی پی میں انفرسٹرکٹی فراہمی کے لیے آٹھ سو چوبیس عرب روپے کی خطیر رقم مقتص کرنے کی تجویز ہے جس میں سے انرجی سیکٹر کے لیے دو سو ترپن عرب روپے ٹرانسپورٹ اور کمیونیٹریشن سیکٹر کے لیے دو سو اناسی عرب روپے ووٹر سیکٹر کے لیے دو سو چھ عرب روپے جبکہ پلاننگ اور ہاؤسنگ کے لیے چھاسی عرب روپے شامل ہیں سماجی شعبے کے لیے روان سال میں دو سو چھوالیس عرب روپے کے مقابلے میں دو سو اسی عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے خصوصی علاقے ازا جمہ کشمیر اور گلگت پلزستان کے لیے پچھتر عرب روپے خیبر پختون خواہ کے زم ہونے والے علاقوں کے لیے چونسٹ عرب روپے اور سائنس اور آئی ٹی کے لیے اناسی عرب روپے مختص کیے گئے ہیں اسی طرح پروڈکشن سیکٹر بشمول زراعت کے لیے پچاس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں پی ایس ڈی پی دوہزار چوبیس پچیس میں سکلز ڈیویلپنٹ پر خضوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ ہمارے ملک کے نوجوان جدید نالج اور ٹریننگ حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکے اور ملک کی ترقی میں بھربور ادا کر سکے کراچی نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی میں کراچی قلیدی کردار ادا کرتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی کی انفرسٹرکچر کو جدت کی طرف لے جائے جائے اس کے لیے ایک جامع کراچی پیکج کی تجویز ہے جس کے ساتھ ساتھ ہیدر آباد میر پرخاس سکھر اور بینظیر آباد کے لیے بھی منصوبے مرتب کرنے کی تجویز ہے اسی طرح کراچی کو پانے کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے کے فور منصوبے کے لیے ایک خطیب رقم رکھنے کی تجویز ہے تاکہ اس اہم انصوبے کو تکمیل کی طرف لے جایا جائے وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر اسلامباد کے ہستوطالوں کو مورڈنائز کرنے کے لیے ایک جامع پلان مرتب کیا جائے گا تاکہ اسلامباد راولپنڈی آزاد کشمیر خیبر مختون خواہ اور گرد و نواہ کے علاقوں کی عوام کو علاج موالجے کے جدید سہولیات فرام کی جا سکے خاص طور پر پاکستان انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں قائدی آزم ہیلڈ ٹاور کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تجویز ہے جس کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے جناب سپیکر اس سال کی ٹیکس پالیسی کے اہم اصول یہ ہیں نمبر ون ٹیکس بیس وسیع کر کے ٹیکس ٹو جیڈی پی ریشو میں اضافہ کرنا نمبر ٹو انڈاکومنٹڈ ایکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن نمبر تھری پوگریسیف ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نمبر فور نون فائلس کے لیے کاروباری ٹرانزیکشن کے ٹیکس میں نمائی اضافہ نمبر فائف کم آمدن والے طبقات کے لیے تحفظ جناب سپیکر حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے ان کوشش کا مقصد یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں ٹیکس دہندگان اور دوکیمنٹڈ سیکٹرز کے لیے کاروبار کو آسان بنایا جائے اور سنتوں اور برامدات کی حوصلہ افضائی کی جائے تاکہ اس سے ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھائے جا سکے جناب سپیکر اب میں انکم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات ایب بی آر نے دوہزار انیس سے دوہزار تئیس تک کوپریٹ انکم ٹیکس اصلاحات نافذ کی اب پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات لاغو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکم ٹیکس کی شرعہ کو بین الاقوامی مجار کے مطابق کیا جا سکے اس زمن میں انکم ٹیکس چھوٹ چھ لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخار دار طبقے میں میکسیمم ٹیکس لیب میں اضافہ نہ کیا جائے جبکہ ٹیکس لیب میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے تاہم نون سیلریٹ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد رکھنے کی تجویز ہے نمبر دو برامدات کے لیے نومل ٹیکس کا نظام اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے ایک فیصد کی شرعہ سے فائنل ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے ایکسپورٹز ہماری معیشت کے لیے ریڈ کی ہڈی کی احسیت رکھتے ہیں ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فرام کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفنڈز میں ڈیلیز توانائی کے شعبے کے مسائل ویرہ کا تدارک کریں گے ان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے ہوریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس ریجیم کے تحت ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے ریل اسٹیٹ پر ٹیکس میں ترمیم موجودہ قانون میں ایمومبل پروپرٹیز کے ٹیکس پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجات پر ٹیکس لگایا جاتا ہے ہولڈنگ کی مدد سے خطہ نظر پندرہ فیصد کی شرعہ سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف لیبز کے تحت پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی اسی طرح ہاؤزنگ میں فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدد کی بنجاد پر سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے یکم جولائی دو ہزار چوبیس کے بعد ہولڈنگ کی مدد سے قطع نظر فائلرز کے لیے پندرہ فیصد جبکہ نون فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کی تحت ٹیکس کی شرعہ پنتالیس فیصد تک کرنے کی تجویز ہے پاکستان میں ایموویبیل پروپرٹیز کی منتقلی پر مجووزہ پگریسیو ویڈھولڈنگ ٹیکس اس وقت فائلرز کے لیے ایموویبیل فائل نہیں کرتے بلکہ جائداد کی خریداری کے وقت ٹرانزیکشن کرنے سے پہلے ریٹرن فائل کرتے ہیں مقررہ تاریخ تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کو یقینی بنانے اور نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن فائل کرنے والوں کے لیے کاروبار کی لاغت بڑھانے کی غرض سے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ فائلرز نون فائلرز اور تاخیر سے ریٹرن جمع کرنے والوں کے لیے تین الگ الگ ریٹس متعرف کرائے جائیں اس حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کے لیے ٹیکس کی شرح میں رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے اس مجوزہ قدم کا مقصد نون فائلرز پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا اور زیادہ ریویلیو جنریٹ کرنا ہے نمبر چھے سپلائی چین میں تاجروں ہول سیلرز اور ریٹیلرز جو سکوپ آف ٹیکس کو بڑھانا اس وقت صرف مقصود کاروباری شعبوں کے ڈسٹیبیوٹرز ہول سیلرز ڈیلرز اور پلائی چین کے لیے ایڈوانس ٹیک وصولی کی سکوپ کو بڑھایا جائے نون فائلرز سے ایڈوانس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی شرعہ ایک فیصد سے بڑھا کر دو اشاریہ دو اشاریہ پچیس فیصد کرنے کی تجویز ہے نمبر ساتھ موٹر گاڑیوں کے ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیک کی وصولی انجن کی بجائے گاڑی کی قیمت پر تبدیل کرنا موجودہ قانون کے تحت دو ہزار سی سی تک کی گاڑیوں کی خریداری اور ریجسٹریشن پر ایڈوانس ٹیک کی وصولی انجن کی بنجاد پر کی جاتی ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور اس لئے ٹیک کی اصل پوٹینشل سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ تدویز جی جا رہی ہے کہ تمام موٹر گاڑیوں کے لئے ٹیک وصولی کی بنجاد انجن کی پیسٹی سے تبدیل کر کے قیمت کے تناسب پر کر دیا جائے جناب سپیکر اب میں سیلز ٹیک سے متعلق چند اہم تجاویز پیش کرتا ہوں نمبر وان زیرو ریٹنگ ریڈیوز ایگزیمشنز اور ریڈیوز ریٹس کی چھوٹ کا خاتمہ حکومت پاکستان ٹیکس قوانین میں مسابات اور انصاف کے حصولوں پر کار بند ہے اس چیز پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ ٹیکس قوانین میں متعدد ایگزیمشنز دی گئی ہیں جو کہ ناصر حکومت کی آمد نہیں کو کم کرتی ہیں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو بھی متاثر کرتی ہیں چنانچہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دی گئی مختلف ایگزیمشنز اور کنسیشنز کا جائزہ لیا ہے اور ایسی بہت سی اشیاء کی نشان دہی کی ہے جن پر سے کنسیشنز اور ایگزیمشنز کو ختم کرنے کی تجویز ہے ان میں سے کچھ کو ریڈیوس ریٹ جبکہ باقی کو سٹینڈر ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا ان کی تفصیلات فرانس بل میں شامل کر دی گئی ہیں ٹیکسٹائل اور چمڑے کے مسنوات کے جی ایس ٹی ریٹ میں اضافہ تجویز ہے کہ ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مسنوات کے لاغو سیلز ٹیکس کے ریٹ کو پندرہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دیا جائے یہ ٹیکس بنجادی طور پر ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مہنگی اور برینڈ مسنوات پر لاغو ہوگا یہ ٹیکس اس طبقے پر لاغو کیا جا رہا ہے جو یہ مہنگی اشیاء خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے اس سے عام شہری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نمبر تھری موبائل فونز کو اٹھارہ فیصد سٹینڈرڈ ریٹ پر ٹیکس کرنے کی تجویز کنسیشری ریٹ مارکٹ میں چند مخصوص اشیاء کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ڈسٹوشن پیدا کرتے ہیں جبکہ سٹینڈرڈ ریٹ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سب کو یقصہ مواقع مجسر ہوں اور مارکٹ فورسز محصر طریقے سے کام کر سکیں مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر تجویز ہے کہ موبائل فونز کی مختلف کیٹیگریز پر سیلز ٹیکس کا سٹینڈرڈ ریٹ لاغو کیا جائے نمبر فور تامبے کوئلہ اور کاغز اور پلیسٹک کے سکریپ ویرہ پر سیلز ٹیکس ویڈھولڈنگ کا اطلاق اس وقت تامبے کوئلے کاغز اور پلاسٹک سکریپ سے متعلق سیکٹرز غیر منظم ہیں اور قومی خزانے میں ان کا کانٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے ان سیکٹرز میں ٹیکسز کی ادائی کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سیلز ٹیکس ویڈھولڈنگ رجیم نافذ کی جائے جنابی سپیکر اب میں کچھ سٹریم لائننگ اقضامات کی طرف آتا ہوں آئرن اور سٹیل سکریپ پر ایگزمشن کا اطلاق تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل سکریپ کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ دے دی جائے دیکھنے میں آیا ہے کہ ریجسٹرڈ پرسن مارکٹ سے بغیر سیلز ٹیکس چارج کیے سکریپ خریدتے ہیں چنانچہ ان کے پاس انٹروٹ ٹیکس نہیں ہوتا جس کے مطابق وہ آؤٹپٹ ٹیکس ایڈجسٹ کر سکے اس کمی کو پوری کرنے کے لیے فیک فلائنگ انوائس بنائی جاتی ہیں اس روحجان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائس کے روحجان کو ختم کیا جائے دیفول سرچارج ریٹ کو پولیسی ریٹ سے ہم آنگ کرنے کی تجویز اس وقت انپیڈ سیلز ٹیکس اور ایفی ڈی پر بارہ فیصد سلانہ کا فکس ریٹ لاغو ہے تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائی بور پلس تری پرسنٹ کر دیا جائے تاکہ یہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پولیسی ریٹ سے ام آنگ ہو جائے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درجہ زیل ہیں نمبر جالی اور نون ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکٹ میں دسیابی ایک مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس ٹیمز کے بغیر سگرٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے جس میں اندکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے نمبر روپے فی کلو ایفی ڈی آئد کی جائے اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایفی ڈی اضافی دے گا نمبر سیمنٹ پر ایفی ڈی ریٹ میں اضافہ اس وقت سیمنٹ پر دو روپے فی کلو ایفی ڈی آئد ہے تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر تین روپے فی کلو کر دیا جائے نمبر فو غیر منقولہ جائدات پر ایفی ڈی کا اطلاق ریل اسٹیٹ میں استقام لانے اور سپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلوٹوں رہائشی اور کمرشل پروپرٹی پر پانچ فیصد ایفی ڈی آئیت کرنے کی تجویز ہے جناب سپیکر کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ زیل اہم تجویز دی جا رہی ہے ایکو کلچر کے فروغ کے لیے درامدات پر ریائت ایکو کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی گھر سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برامدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جینگوں کی فضائش نسل کے لیے منگوائے جانے والے فیڈ اور سیڈ کی درامت کے ساتھ ساتھ فارمنگ بریڈنگ فیڈ میل اور پروسسنگ جونٹس کی درامت پر ریائتیں دی جا رہی ہیں نمبر ٹو سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درامت پر ریائت برامت کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینل تیار کرنے کی گھر سے پلانٹ مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینل انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزاجات کی درامت پر ریائت دی جا رہی ہیں تاکہ درامت شدہ سولر پینل پر انہذار کم کیا جائے اور قیمتی ذر مبادلہ بجایا جا سکے نمبر تھری ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی میں جھوٹ کا خاتمہ نئی ٹکنالج کی بطاویت ہائیبرٹ اور عام گاڑیوں کی درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرٹ گاڑیوں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی میں دو ہزار تیرہ میں ریایت دی گئی تھی اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرٹ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس لیے مقامی سنت کو فروغ دینی کے لیے یہ ریایت اب واپس لی جا رہی ہے نمبر فور لگجری الیکٹرک گاڑیوں کے درامت پر دی جانے والی ریایت کا خاتمہ لگجری الیکٹرک ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں نمبر فائیف شیشے کی مصنوعات پر درامدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ گزوشتہ چند برسوں میں مقامی طور پر تیار کدا شیشے کی برامت میں اضافہ کا روزان دیکھا گیا ہے مقامی سینٹ کی خوصلہ افضائی بیرنگ زویرا کے مقامی تیاری کی حوصلہ افضائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درامت پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے جناب سپیکر مہنگائی کی وجہ سے لوگ کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے تنخار دار سبقہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں گریڈ بان سے سولہ گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جا رہا جبکہ گریڈ ستنہ سے بائیس گریڈ تک افسران کی تنخواہیں بیس فیصد سے اضافہ کیا جا رہا ہے ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی تجویز ہے اسی طرح کم سے کم مہانہ تنخواہ کو بتیس ہزار روپے سے بڑھا کر سنتیس ہزار روپے رکھنے کی تجویز ہے جناب سپیکر شباز شریف صاحب نے دوسری بار جب وزیراعظم کا منصب سنبھالا اس کے بعد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے ہیلتھ انشورنس کی بحالی کا حکم فرمایا میں آج اپنے صحافی بھائیوں کو اسکیم کی بحالی کی خوش خبری سناتا ہوں پہلے مرلے میں ملک بھر کے پانچ ہزار صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی جبکہ دوسرے مرلے میں دس ہزار صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا یہ بنجادی حق فرام کریں گے اس قدم پر میں اطاولہ تارر انفرمیشن منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں جناب سپیکر آخر میں میں وزیر آزم نائب وزیر آزم کابینہ کے ساتھیوں وزیر مملکت برائے خزانہ اور دونوں ایوانوں کے عراقین کی حمایت اور مشورے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں ترقی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور اللہ تعالی کی مدد سے پاکستان کو اقوام عالم میں اس کے جائز اور مستحق مقام تک پہن جائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اقتصادی بحالی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتے جب تک قومی اتفاق رائے نہ ہو معاشی کامیابیاں حاصل کرنے والے ملکوں میں اپنی معاشی اصلاحات مشترکہ کوششوں اور مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کی ہیں ہم صرف اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب ہم تمام سٹیک ہولڈرز اپنے ذاتی اور پارٹی مفادات سے بلند ہو کر ان معاشی اصلاحات پر عمل درامت کریں گے یہاں میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ساتھیوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ وہ اس بجٹ کے حوالے سے ہماری زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں تاکہ ہم مل کر پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف لے جا سکے اللہ ہماری ان کاوشوں میں مدد کرے پاکستان زندہ بعد سینیٹر محمد اورنگزیب سینیٹر محمد اورنگزیب